ہیلو فرنڈ چٹپٹی تارہ کے ذائقہ میں آج ہماری کچن میں بنا ہے ہماری لنچ پلیٹ میں رائز بنے ہیں ساتھ میں ہم نے بنائے ہیں گو بھی آلو مطر کی بہت ہی ٹیسٹی سپر ٹیسٹی سپر یمی سبزی بنائی ہے فرنڈس گو بھی بلکل ٹوٹی نہیں ہے آلو بلکل ٹوٹے نہیں ہے تو یہ کیسے بنائی میں نے آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے ایک سپیشل ٹرک میں نے لگائی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فرنڈس اس کے لئے میں نے تین بڑے پی بڑے سائنس کا ٹاماتر لیا ہے ساتھ میں میں نے ادرک لیا ہے بس اتنے ہی مسالے میں ہماری ہی سبزی بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی اس لئے میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا چاہتی تھی اس لئے لئے ہجس طرح کیسے ہم اس ہمیشہ ہر سبزی میں直接 بناتے ہیں تو یہ ہم نے مسالے کے لئے پیاس کاٹ لینا ہے ساتھ میں ٹاماتر کو ہی کاٹ لینا ہے اور ادرک کو بھی کاٹ لینا ہے اور بس اتنے حیقتلیں میں ہماری یہ سبزی بنی تھی ان سب کو ہم نے مکسر میں چلا لینا ہے یہ ہم نے مکسر میں مسالے کو شفٹ کر دینا ہے اور اس کی ایک بہت اچھی فائن پیسٹ بنا لینا ہے یہ دیکھیں فرنس اس کی پیسٹ بن گئی ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہی ہے دیکھیں ہم نے کون کون کس طریقے سے کٹا ہے آلو یا ہم نے آلو بڑے بڑے شیپ میں کٹا ہے بڑے سائز میں کٹا ہے سات میں مٹر لی ہیں سات میں گو بھی بھی ہم نے بڑے بڑے سائز میں ہی کٹنی چھوٹی چھوٹی گو بھی اس میں نہیں کٹنی کیونکہ ہم نے اس کو ککر میں بنانا ہے تری والی سبزی بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے بڑا بڑا سائز لینا ہے تاکہ یہ گل جائے تو ایک دم سے ٹوٹے نا اب بس ہم نے کیا کرنا ہے نیکس پروسیس ہم نے کرنا ہے ابھی سب سے پہلے تو ہم نے مسالے میں نمک مرچ اور حلدی یہیں پر ملا لینا ہے میرے کے نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ مرچ ڈالی ہے ہم نے تھوڑی سی اور تھوڑی سی حلدی ڈال کر کے اب ہم نے ککر لینا ہے ککر میں ہم نے ڈال دینا ہے تیل بہت کم تیل میں میں نے یہ بہت ہی اچھی سبزی بنی تھی یہ بہت ہی کم تیل میں میں نے یہ بنائی ہے یہ صرف ایک کرچی تیل ہے تیل گرم ہو گیا ہے اس ٹائم پر ہم اس میں ایک تیج پتہ اور ایک دال چینی کا ٹکڑا ملائیں گے یہ اس کو بہت ہی اچھا فلیور دیتے اور اس کا کشکو سے سبزی میں ہمیں گرم مسالہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور بہت ہی ٹیسٹی اور سپر یمی سبزی بنی تھی اس میں ہم نے ڈال دینا مسالہ اور اس کو ہم نے مسالے کو تب تک بھوننا ہے جب تک یہ اپنا تیل نہ چھوڑ دے اور اس کو اچھی طرح سے کرچیوں سے ہلا کر کے ہم نے مسالے کو بھوننا ہے اور مسالہ اگر کچھا رہ گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے سبزی کا کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا مسالہ ہمیشہ اچھی طرح سے فرائی کرنا چاہیے یہ تب تک فرائی کرنا ہوتا ہے جب تک یہ تیل نہ چھوڑ دے اور اچھی طرح سے اس کا کلر نہ چینج ہو جائے تو فرینز یہ دیکھئے مسالہ میں نے اچھی طرح سے دس سے پندرہ میلٹ لگے ہیں مجھے بھوننے میں ہمارا فرائی ہو گیا ہے سبزی بننے میں مشکل سے 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں سبزی بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی اور بہت اچھی بنتی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے مسالے نے تیل چھوڑ دیا ہے مطلب پرفیکٹ ہو گیا مسالہ اس میں ہم نے مٹر اور آلو ڈال دینے ہیں آلو ہمیشہ بڑے بڑے سائز میں ہی کاٹ کے رکھئے فرینز تاکہ یہ جب بھی اگلے تو یہ اگدم سے ٹوٹ کر کے سبزی میں مکس نہ ہو اگر سبزی کے تری میں مکس ہو گئے آلو تو پھر وہ سواد نہیں آتا اور اب اس ٹائم پہ ہم اس میں کیا کریں گے گو بھی جو ہم نے کاٹ کے رکھی تھی میں نے اوبالی نہیں ہے فرینز بلکل کچھ گو بھی ڈال رہی ہوں اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ ہم نے اس کو مکس کر لینا اور اس میں ایک گلاس سے سوا گلاس پانی ڈالنا ہے بس اتنے پانی میں ہی ہم نے سبزی کلانی ہے اور یہ گو بھی بلکل نہیں ٹوٹے گی فرینز وہ کیسے میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ککر کا ڈھککن لگانا ہے اور اس کو صرف ایک سیٹی دینا ہے ایک سیٹی دے کے ہم نے اس کو بند کر دینا ہے اور یہ دیکھیں فرینز ہم میں ککر کھول رہی ہوں ایک سیٹی دے کے میں نے بند کر دیا تھا اور یہ دیکھیں وہ بھی بلکل گل گئی ہے اور بلکل بھی ٹوٹی نہیں ہے اور یہ ہی میری سبزی کی بہت بڑی بول سکتے ہیں کہ ہماری سبزی کی اس میں آلو بھی نہیں ٹوٹے گا گو بھی نہیں ٹوٹے گی ہے آلو بھی گل گیا پوری طرح سے لیکن وہ ٹوٹے گا نہیں کیا ہوتا ہے کہ ٹوٹ کے اگر گو بھی اور آلو اس میں مکس ہو جائے سبزی میں تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا مطر بھی ہمارے گل گئے ہیں پانچ منٹ ہم نے اس کو سیم پہ رکنا ہے بس آدھا ڈھککن دے کر ککر کا اور یہ دیکھیں فرینز میں ڈھککن ہٹا رہی ہوں اور دس منٹ بعد ہماری سبزی بلکل بن گئی گرم گرم خوشبو آ رہی ہے سبزی میں سے اوپر سے ہم نے دھنیا سے اس کو کارنش کر دینا ہے بہت ٹیسٹی لگ رہی سبزی ایک بھی گو بھی میری ٹوٹی نہیں ہے میں آپ کو اس کو سرف کر کے بتاتی ہوں میں نے سرف کر لینا ہے یہ دیکھیں فرینز میں نے سرف کر لینا ہے یہ دیکھیں ایک بھی گو بھی اس میں ٹوٹی نہیں ہے مطر بھی پرفیکٹ گل گئے گو بھی گل گئی ہو اور آلو بھی گل گئے اور تریس کی الگ الگ ہے تو سبزی کا وہی مزہ ہوتا ہے تو فرینز یہ دیکھیں بہت ہی بڑی ہے اس سبزی کو آپ پرانٹھے کے ساتھ فلکے کے ساتھ لچہ پرانٹھے کے ساتھ ساتھ میں یا تو پھر تندوری روٹی کے ساتھ انجوائے کریے بہت ہی اچھی لگتی ہے میں نے تو اپنی لنچ پلیٹ بنا لی ہے میں نے تو بنائے اس کے ساتھ میں نے بنائے ہیں رائس جو کہ میں بہت خوش ہو کے کھاتی ہوں چاول میں اوبال کے کھاتی ہوں ہم لوگ چاول اوبال کے چھاند کے کھاتے ہیں تو یہ اوبالے ہوئے چاول ہیں فرینز ہم نے سٹیم رائز بہت کم کھاتے ہیں تو میں نے اپنے لئے چاول اوبال لیے تھے ساتھ میں میں نے یہ سبزی انجوائے کری میری فیوریٹ ہے میں اس طرح کی سبزی کے ساتھ چاول ضرور بناتی ہوں اور یہ بہت ہی تیسٹی بنی تھی فرینز سچ میں بلیو کریے اور میری اس ریسیپی کو فالو کریے اور آپ کو یہ سبزی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر کے بیل آئیٹن ضرور دبا دیجئے فرینز تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تو فرینز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تو تب تک کے لئے ٹیک کیر بائی بائی